میں رزوان اصد اور آپ دیکھ رہے ہیں نشیمن نیوز اس وقت میرے ساتھ سیم ابراہیم صاحب ہیں سیم ابراہیم کو تحریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی کوئی موتاج نہیں ہے ایک شخصیت ہے سیاست میں اور اس وقت جو الیکشن ہونے والا ہے لوگ سبا کا الیکشن اس بارے میں نشیمن نیوز آئی ہیں اور سیم ابراہیم صاحب سے کچھ گفتوک کر رہے ہیں سیم ابراہیم صاحب نشیمن میں آنے کے لئے بہت بہت شکریہ لوگ سبا الیکشن آنے والا ہے آپ کی کیا نظریہ ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں اور ملک کہاں جا رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا ملنا چاہتے ہیں دیکھیں جس طرح سے انڈیا گڑھون کو کام کرنا تھا اس طرح سے کھرے نہیں لوگ ووڈ دینے کا حصہ آپ کو تیار تھے آپ لینے کو تیار نہیں یہ ایک جو ہے کانگریس لیفٹ سماجواتی پارٹی تلگو دیشم کو ملانا تھا ہندران میں آپ کی حالت کیا بھی ہے سوائے ڈی ایم کے چھوڑے تو کون بھی تمہارا ساتھ سوت میں نہیں ہے اور کرنیٹک میں چھوڑے مسلمز تمہارا ووٹر ہے دلیت بیک ورڈ یہ سی ایسٹی یہ پورے ملے تو سیونٹی پرسنٹ ہوتے ہیں ارے ووڈ بینک تمہارے پاس رکھ لیا کو پندرہ پرسنٹ کو مار جا رہے ہیں تمہیں مسلمان کا ووٹ پوچھے تو دلیت کا ووٹ پوچھے تو ہندو کیا بولتا ہے کی ہندو 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 ارے بی جی پی کوئی سواہ اس کے دوسرا ہے ہی نہیں تمہیں ڈرتے ہیں کیوں تمہیں جتہ بھی کرو بی جی پی کا ووٹ تمہیں نہیں آتا لنگایت کا ووٹ تمہیں سر نیچے اوپر کرو تمہیں نہیں آتا وہ پہلے اڈے ورلپا کے ساتھ بی جی پی میں جم گیا لنگایت کا تمہارا کینڈیٹ ہے اسے ووٹ نہیں آتے جو کانگریس میں کانگریس میں بے بھر کیا ہوا تمہیں جتانے گوشتے دلیت ہونا منورٹیس ہونا بیکورڈ ہونا جیتے کے بعد ان کے بارے پہ تمہیں بات کرنے تک تیار نہیں جو دس مہینے کی جو سرکار ہے کانگریس کی اور جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کر دی کہا ہے تمہیں معلوم ہے نا مجھے کیا معلوم ہے تمہیں بولو کرے رہتے تو انہوں احمد سے بولتے تھے ہمیں کریئے بول کے یہ کیا بھی نہیں کرے پانچ گارنٹیاں دیکھو ہی وہ سب کو دیں دو دو ہزار روپے سب کو دیں تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے لیے کانگریس نے کچھ نہیں کیا کریا جو بولے تھے نہیں پارلیمنٹی الیکشن کے بعد کرتے ہیں ہمیں کر کے یہ وعدہ کریں دیکھیں گے آپ کانگریس کی تیسٹ لینے کی امید رکھتے ہیں میں کچھ بھی بولنے سکتا ہے اس کے بارے میں حالات بلکل سنگین ہے مجھے وجہ موڈی کے مقابلہ کرنے کے موڈی کو جواب دینے والا ایک لیڈر ان کے پاس نہیں آئے موڈی کا جو سٹیٹمنٹ آیا کل نہیں پر سو میں دورانہ نہیں چاہتا ہو آپ معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کون سا لیڈر بھی نہیں بول رہا ہے کون سا پارٹی بھی نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے بارے میں کیا اس لئے تو ہم اترے آج اس لئے تو میں آج پرس کانفرنس کیا ہو ڈر رہے ہیں بات کرنے ڈر رہے ہیں کون سب کانگریس پارٹی ڈر رہی ہے منمون سنگھ کے نام پر بولے منمون سنگھ بولا بولے آپ بولا نہیں بچھا رہا تو آپ کیس تو دال سکتے تھے جھوٹ بولا بول کے نہیں بولے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جتنے بھی ایشیوز آتے ہیں اخلیوتوں کے بارے میں اسے کانگریس ڈر رہی ہے بولنے کے لئے ہنڈر پرسنٹ ڈر رہی نہیں وہ بولنے تک نام تک لینے تیار نہیں ہے اور مسلم مولے میں کانگریس ووٹ پوچھنے تک نہیں جا رہی ہے یہ آلت ہو گئے ہیں اور نریندر موڈی کا جو سٹیٹمنٹ آئے اس کے بارے میں آپ کیا ہے نریندر موڈی بلکل غلط ان کو میں اپیل کرتا ہوں آپ جو ہے ہندوستان کے پرائی منسٹر ہیں آپ ہی بولے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ ہی بولے تھے مسلم طبقہ بہت ستر سال سے کانگریس کچھ بھی نہیں کی آپ ہی بولے تھے ایکنامیکلی سروے ہونا آپ ہی بولے تھے آج برہمن کو ریزرویشن دیے ایکنامیک سروے کر کے دیے جب ایکنامیک سروے آپ کر آتے ہیں تو غلط نہیں ہے ہمارا بھی سروے آپ کروائی ہے اور گھوس بیٹی بول کے بولے کون گھوس بیٹی ہے وہ ہی تو ہے نا ہے کون گھوس ہے آریان بیش کے گھوس بیٹی ہے ہمیں تو درائیوڈ یہاں وریزنال پیدا ہوئے سو لوگ آئے گھوس بیٹی وہاں کی ہیں یہاں کی نہیں ہے کس نے نکال کے دیکھے بولو ابھی آپ لوگ سبہ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا لینڈز کو سپورٹ کر رہے ہیں کس حیثیت سے سپورٹ کر رہے ہیں سیم ابراہیم ایک شخصیت سے یا سیم ابراہیم جی ڈی ایس سے کیا ابھی بھی جی ڈی ایس آپ کے ہاتھ میں ہے یا جی ڈی ایس کی لینڈز ابھی بھی جی ڈی ایس کا کیس کوٹ میں ہے میرے ساتھ جی ڈی ایس کے لوگاں ہے وہ پورا جو ہے انڈیا کے لیے ساتھ دے رہے ہیں پروڑ سٹیٹ میں پورے سٹیٹ میں دے رہے ساتھ دے رہے ہیں ابھی پریس کانفرنز میں آپ نے ذکر کیا کہ ساچار کمیٹی جو ایسی کمیٹی ہے کہ مسلمانوں دلیتوں سے پھیچڑے ہیں تو آج تک وہ کمیٹی کیوں لاغو نہیں ہوئے اور کیوں مسلمانوں جب دس سال منمون سنگھ کی سرکار تھی اس سے پھلے نرسیمنوں کی سرکار تھی تو کمیٹی کیوں لاغی نیوئر کیا مسلمان کو صرف کانگریس والے اس کا جواب دینا کانگریس والے اس کا جواب دینا اب بھی کانگریس میں تھے وہ یہ تو بولے یہ نہیں کرے بولکہ باہر ہے ہم لوگ آپ کانگریس سے نکل کے پسٹ آ رہے ہیں نہیں نہیں میں کوئی پسٹ آ رہے ہیں وہ گوانے لیک پسٹ آ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سیم ابراہیم صاحب دوبارہ کانگریس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوبارہ کچھ لیڈرز بھی ملے ہیں کہ آپ کانگریس میں واپس آ رہے ہیں دیکھئے میں کبھی کوئی کوشش کیا بھی نہیں اور مجھے کسی کے گھر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں آپ کو افسوس نہیں ہے کانگریس چھوڑ دی نہیں آج کی حالات میں اگر کانگریس میں ہوتے تو آپ کی کیا سٹٹ ہی جو ہمارے حالات میں ہوتے تو کانگریس کی سیٹہ جو ہے پارلمنٹ میں بیس سیٹہ کرتے اسمبلی ایک سو سائٹ کے اوپر جاتے آپ کا میسیج کیا ہے میسیج ہمارے ہی ہے ڈمکرسی بچاؤ بابا ساہب ہم بیڑ کر کے سمیدان کو اگر بچانا آئے تو انڈیا گھڑ بندن کو جیتا نہ ہے بس یہ الیکشن کیتا ضروری ہے بلکل اگلے بار اگر الیکشن چاہتے ہیں تو یہ بار الیکشن ضروری ہے تو آپ کیا اپیل کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ووٹنگ کریں انڈیا گھڑ بندن کی کینڈیٹ کو جیتا ہے سیمی برہیم صاحب کا اگر کہنا ہے کہ اس الیکشن بہت اہم ہے کانسٹیوٹیشن بچانے کے لیے اور سب لوگ جا کر اوٹ کیجئے اور جون چار کو ہم اس کا نتیجہ دیکھیں گے میں رضوان اسد ناشیمانیوز